چار سو اکتالیس کا ورگ ملک کیسے نکالیں ابھی ہم سکھیں گے بلکل آسان طریقے سے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ورگ ملک کو ہم انڈروٹ سیمبل کے دورہ لکھتے ہیں اور اس کو انگلیس میں سکوائر روٹ کہتے ہیں ابھی ہم سب سے آسان میتھرڈ کو کام میں لیں گے اس میتھرڈ میں کرنا کیا ہے دیگے سنکھا کے پرائیم فیکٹر یعنی ابھاجے گنندخنڈ کرنا ہے اور اس میتھرڈ کو ہم فرائیم فیکٹرائزیسن میتھرڈ یعنی ابھاجے گنندخنڈ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنی ابھاجی سنکھیاں کا بھاگ دینا ہوگا دو تین پانچ سات گیارہ تیرہ سترہ انیس یہ آپ کی کچھ ابھاجی سنکھیں سر اپرطان دوستوں ہم اپنا دو سے ڈیوائیڈ کر کے چیک کریں گے کیا یہ دو سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہے دیکھیں کسی بھی سنکھیاں کو دیکھتے ہی کیسے پہنچانے کی وہ آپ کی دو سے ڈیوائیڈ ہوگی یا نہیں یدی کسی سنکھیاں کا ایک آئی انکھ زیرو دو چار چھے آٹھ ان میں سے کوئی ہے تو وہ سنکھیں آپ کی دو سے ڈیوائیڈ رہتی ہے اس کا ایک آئی انکھ ایک ہے یعنی ان میں سے نہیں مطلب یہ آپ کی دو سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہی ہے تین کے بات کر لیتے ہیں تو تین کا کیا نہیں ہے میں یدی انگوں کا ہم یوگ کریں یدی وہ آپ کا تین سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہو تو وہ سنکھا بھی تین سے ڈیوائیڈ ہوگی یہ نو آرہا ہے نو تین سے ڈیوائیڈ ہے مطلب یہ سنکھا آپ کے تین سے ڈیوائیڈ ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں ہم تین کا ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو چار سو اکتالیس میں جب آپ تین کا ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا مل جاتا ہے دوستوں ایک وار ڈیوائیڈ ہو گیا چار تری بارہ سات تری کس ایک سو سنتالیس مل گیا ٹھیک ہے پھر اس میں اپنا تین کا ڈیوائیڈ کرتے ہیں چار تری بارہ نو تری ستہیس یعنی ان پچاس مل گیا ان پچاس میں دیا آپ دیکھیں تو سات کا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو سات کا ڈیوائیڈ کیا ان پچاس میں کتنا سات وار ہو گیا سات میں سات کا ڈیوائیڈ کیا دوستوں کتنا ایک وار ہو گیا تو چار سو اکتالیس کے آپ کے پاس کونسے ابھاجی کنون کھنڈ آگے یہ آگے دیکھیں تین دو وار آ رہا ہے اور سات بھی آپ کا دو وار آ رہا ہے ہمیں کیا چھئے چار سو اکتالیس کا انڈوٹ کا ویلیو چھئے بلکل سیمپل ہے دو سمان سنگیا کا جوڑا دو سمان سنگیا کا جوڑا پرتیک جوڑے میں سنگیا کو ایک وار یہاں لکھ دینا ہے اب ان سب کا ہم گناہ کریں گے تو کتنا آگیا اکیس آگیا یعنی چار سو اکتالیس کا ورگ مل کتنا ہوتا ہے دوستوں آپ کا اکیس ہوتا ہے